اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میکس انفارمیشن سٹوڈنٹس میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں 404 کے امپورٹنٹ کوئیسٹن یہ کوئیسٹن اگزیم میں بار بار رپیٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ لوگ ان کی پریپیشن اچھے سے کرو گے تو اگزیم میں بہت اچھے مارکس ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنی پاسٹ اسینمنٹ کو لازمی پریپیر کیا کیجئے کیونکہ موسٹلی دو یا تین کوئیسٹن اسینمنٹ میں سے بھی آ جاتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے امپورٹنٹ کوئیسٹن کی جانب ہمارا فرسٹ کوئیسٹن ہے اردو ناول کے ارتکہ اجزائے ترقیبی اور میاری ناول کی شرائط کو تحریر کریں نیز ناول آنگن کا تنقیدی جائزہ لیں اور نیکسٹ کوئیسٹن نمبر ٹو ہے قیدی عظم محمد علی جناہ کے نام لکھے گے خاتم علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے کن مسائل کی نشاندی کی ہے اور نیکسٹ کوئیسٹن نمبر ٹری ہے سیرت کا میں فوم اور تریف بیان کریں نیز سیرت النبی ایزا مولانا شبلی نمانی کی سیرت نگاری بیان کریں اور نیکسٹ کوئیسٹن نمبر ٹو ہے مرزا گالب کی شائری کی خصوصیات اور ایک شائر کی حسیت سے گالب کی عظمت اور مقبولیت کے اسباب تحریر کریں اور نیکسٹ کوئیسٹن نمبر ٹو ہے ڈراما انار کلی کا خلاسہ تحریر کریں اور اس کے اہم کرداروں کو بیان کریں نیز ڈراما اور اس کے فنی اناثر پر بھی روشنی ڈالیے اور نیکسٹ کوئیسٹن نمبر ٹو ہے ناصر کازمی نے اپنی شائری کی ابتداء کب کی نیز ناصر کازمی کی شائری مجموعوں کی تداد شائری پر نوٹ لکھیں اور نیکسٹ کوئیسٹن نمبر ٹو ہے علامہ اقبال کی نظم خزر راہ کا تارف بیان کرتے ہوئے اس کا فکری و فنی جائزہ لیں اور نیکسٹ کوئیسٹن نمبر ٹو ہے اشفاق احمد نے اپنے افثانوں میں زیادہ ترکین موضوعات پر کلم اٹھایا ہے نیز مفتار مسعود کے اسلوب نگارش کی خصوصیت کا حامل ہے اور نیکسٹ کوئیسٹن نمبر نائن ہے الطاف حسین حالی کی شائری پر نوٹ لکھیں یا شائری میں حالی کا مقام و مرتبہ بیان کریں اور نیکسٹ کوئیسٹن نمبر ٹین ہے مدرجہ زیل پر نوٹ لکھیں فیض کی نظم نگاری مضمون اور انشائیہ کا فرق اور نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈاکٹر وزیر آگا کی انشائیہ نگاری اور نیکسٹ کوئیسٹن نمبر ٹیلیون ہے افثانہ کائی پلٹ کی کہانی کا تنقیدی جائزہ لکھیں نیز وزیر آگا کے انشائیہ بے ترتیبی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں کلم بند کریں اور نیکسٹ کوئیسٹن نمبر ٹویل ہے خواجہ حیدر علی آتش کو لکھنویں دستان کا نمائندہ کیوں کہا جاتا ہے تفصیل سے بیان کریں پترس بہاری اور مشتاق احمد یوسفی کی مزاہ نگاری پر تبسرہ کریں انتظار حسین کا تارف کرائیے اور ان کی افثانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ پیش کریں مکتوب نگاری سے کیا مراد ہے اردو میں مکتوب نگاری کا ارتقائی جائزہ پیش کریں شبلی نمانی یا پترس بہاری کے اسلوب نگارش پر تفصیلی نور لکھیں جی سٹوڈنس میں نے آپ لوگ کے ساتھ 404 کے امپورٹنٹ کوئیسٹن شیئر کیے ہیں اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو ہیلپ فل لگے تو لائک شیئر اور کمر لازمی کیا کیجئے تاکہ دوسرے سٹوڈنس بھی اس سے فیدہ حاصل کرسکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ